بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین ہر قسم دی حمد و صدا اللہ رب رحمان دی باورکت ذات واسطے جس مالک نے دین دیا باتاں سنن سنان واسطے اس مقام تے میں نے تو انجمع فرمایا ہے دعا کرو اللہ اپنی رحمت دینال میری اور تُسا سمنہ دی حاضری اپنی بار کا اندر قبول فرمائے درود السلام امام کائنات امام الانبیاء امام عاظم مرشد عاظم پیر طریقہ رحبر شریعت حکیم الامت عالی حضرت حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس و اطہر و آلہ و بالا وستے اجدہ شب تربیت پروگرام جو کئی مہینے تو جاری و ساری ہے بڑے ہی پیارے بھائی مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری فروک آدم سب حفظہ اللہ آرونہ دے دوستہ باب دی رفقہ دی یہ محنت کوشش کاوش جاری و ساری ہے اللہ اپنی رحمت دینال تمام بھائیاں دی اس محنت نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے اوہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس بندے انہوں اللہ ذو الجلال والکرام بھی محبت نصیب ہو جائے اور ایمان والے انہوں حکم ہے کہ سب تو زیادہ اور سب تو پہلی محبت ہر مومن دی اللہ ذو الجلال والکرام دی ذات نہ رونی چاہیدی ہے بَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّوا حُبَّا لِلَّهِ ایک مومن آدمی نو اللہ دی محبت دے اندر بڑا سخت ہونا چاہید ہے اللہ دی محبت دے ہیں کہ بندہ اقرار کرے اللہ دی ذات ہے اور پھر اللہ ذو الجلال والکرام نو خالق کو مالک تسلیم کرے اللہ دی توہید نو تسلیم کرے اللہ دی ربوبیت تے وحدنیت تے علوہیت تے ایمان لے آئے اور پھر اس محبت دے اندر کسے قسم دی ملاوٹ نہ کرے دھوکھا نہ کرے بلکہ اس عقید دی خاطر آگ دے انگارے ہیں تے لیٹنا پوے تے لیٹ جائے جسم دے ٹکڑے کروانے پہنڈ دے بندہ کروا دے آرے اندر بندے انو چیر دیتا جائے کیمہ بنا دیتا جائے چھلنی کر دیتا جائے اس جان نہ ٹکڑا ٹکڑا دے کیتا جا سکے مگر اللہ دی توہید دے اندر بندہ ملاوٹ نہ کرے اے اللہ ذوالجلال والاکرام دینا سچی محبت بخاری شریف دی عدیث حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالی انوہو تشریف لے آئے لوہارہ کام کر دے سن مکہ دے اندر نبی علیہ السلام دے سامنے آکے دو زانوں بہنکے تے رونا شروع کر دیتا ہے آپ نے فرمایا خباب خیرے عرد کردنے محبوب نامکے والے دی ہمارا کی ندر کھانیاں نے ہون محبوب جی جسم برداش نہیں کرتا گے نہ دی ہمارا کھا سکیے مزدوریاں کروا کے امن قیامت نو لے لے آجے ظلم و ستم دا بزار کرم ہے ساڑھے واسطے میرے پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا غور نل سننا آپ فرمادنے خباب بڑے کالے پہ گئے جے تو آڈے تو پہلے ایسے مسلمان بھی گزرے جنہاں نو زمین میں چگڑ کے تیارے انال چیر کے انہاں دے جسم دے دو ٹکڑے کر دی دے کر کدے صحاب البروی دا باکیا انبیاء کرام دے کسے کدے سورہ یاسین دے پہلے دور کو کدے سیدنا بیلان داگ دے انگاریاں دے تڑھنا اور اہد اہد پکارنا مصب بن عمیر جیسے مصب بن عمیر جیسے شہداتیں اندے کپڑے اتر گئے خشبوہ مک گئیاں ایک سوٹنو ایک آری پانا حضرت مصب بن عمیر دا کم سی خشبوہ لگا دے سن بذار وچو لنگ جا دے لوگ خشبو تو پہچان لیں دے سن کے مصب بن عمیر لنگ گئے لے اللہ دے نال محبت جدو ہو گئی عقیدہ توحید جدو سمجھ آئے پھر مدینہ دے بذار وچو مصب بن عمیر لنگے لے تے آمنہ دے لال ویک کے رون لگ بے حضرت مصب نے ٹاٹ پہنے ہیں خوبصورت اتنے سانے میدانِ عوض دے اندر جدو عبداللہ بن کمہ بے ایمان نے انہوں شہید کیتا مصب بن عمیر دا حسن ویک کے پولگیاں نے سمجھا کہ میں محمد پاک انہوں شہید کر دیتا اتنے خوبصورت سانے آج مدینہ دے بذارہ جبھر دینے دے ٹاٹ پائنے نبی علیہ السلام رون لگ بے صحابہ عرض کر دینے محبوبہ مصب بن ویک کے روئے کیوں جے فرمایا میرا مصب بن و مہر شہدادیاں والی زندگی گزارن والا آج اللہ دے دین دی خاطر مصب بنو ٹاٹ پانے پہنے گئے میں ایک دفعہ چانگ گیا عظمت دے صحابہ دے گفتگون دے ہیں شاکر صاحب ایک بذرگ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر خیر دے زاروں کتار رون لگ بے ان جو روئے کیوں نہ دی آواز مجمع چان لگ بے میں بات اچنا بیٹھے آنکھ میں کیا مزرگو صحابہ دے تا بڑیاں گلہ کی تیا نے حضرت مصب تے بڑا روئے ہو خاص وجہ فرماد نے میں بڑے بڑے صحابہ دی شیرت سنی ہے پڑی ہے میں اپنے کاروچو کلہ اہلِ حدیثہ میرا خاندانی سارا کارند ہے میرے گارندر آج بھی علم مجود ہے میں نو اللہ توحید دی سمجھ دیتی مصب بن عمیر دی مصب بن عمیر دے ذکر خیر دے رونا تا ہوں گا ہے کہ مصب جدو دنیا تو جان لگ گیا دے مصب نوک کا فنواستے بھی مکمل چادر نصیب نہیں ہوئی والذین آمنو شدہ بللہ ایک مومن آدمی نو اللہ دی محبت دے اندر بڑا پکا ہونا چاہید ہے اور اس محبت میں جب ماں پہ آ جان اولاداں آ جان خاندان قبیلے تجارتاں مانو دولت جو کچھ دنیا دے اندر ہے ہر چیز آ جائے ہر چیز نو چھڑے آ جا سکتا ہے مگر اللہ ذوالجلال دی محبت دے اندر ملاوٹ نہیں کیتی جا سکتی تو جے ملاوٹ ہو گئی تھی اللہ ذوالجلال نے زندگی دے آمان پر باند کر کے رکھ دینے نے اللہ دی محبت میرے تو آڈے تے فرض ہے تو یا رو بندہ کی نا خوش نصیب ہے جنرال عرشا والا رب آپ پیار کرے اس بندے دے مقدر دے کیا کہنے اس بندے دے نصیبے دے کیا کہنے جس بندے نال عرشا والا رب آپ پیار کرے کسے نال کو بڑا عالم پیار کرے وہ جوان بڑا فخر کردہ ہے کسے نال استاد پیار کرے وہ بڑا فخر کردہ ہے طالب علم کسے نال کو چودری کو ایم پی ایم این کوئی وزیر کوئی افسر کوئی دنیا تا چودری کو دیرے دار پیار کرے وہ بڑا مان کردہ ہے تو یا رو اس بندے دے نصیبے دے کیا کہنے جنرال عرشا والا رب پیار کردہ ہے جنہوں اللہ ذوالجلال اپنا محبوب بڑا لین جنہوں اللہ ذوالجلال اپنا پیارا بڑا لین اور اللہ دا پیار کینا لوگاں ملتا ہے بچے نہ چپ کراؤ یہ آئندی امی جی کوڑے دے چھٹے ہو ایس عمر ایدہ امی جی کوڑا رہنا چاہی دے اچھا کینے روڑے کرجی توڑا ہے کرجی ہوتا چھٹے ہو سانوں نانا ان پڑاوے آبے جی اور کرنا بھی میرے بلے ایڈا ساتھی پیچھے بیٹھونا اگر راض نہ ہوتے ہی تھے آج ہو جا رہا شریع حکم بھی یہ ہوئے کہ خلا نہیں ہونا چاہی دے بخاری شریف دی حدیث ہے اوہ کاری سمیل عطیق صاحب فرمانے ہیں انہوں نے بھی ساڑھے نیڑے آج ہو سنواتلہ آگے ہوئے کوئی ساڑھے جو کرانٹ نہیں پہندہ کوئی کرانٹ کرونٹ نہیں ساڑھے جو پہندہ اصل بات ایک ذہنچ رکھنا ساڑھے ایک شیخ نے شیخ عبدالعنان صاحب عفیضہ اللہ بہت بڑے جید عالم نے دعا کرو اللہ انہوں نے ایمان سیت والی لمحے عمرتہ فرمائے اوہ فرمایا کر دینے کہ سانو بہت دی حاضری دی لوڑ نہیں سانو حاضر دی لوڑے حاضر بیٹھے نے نا تے تھوڑے نے اوہ کیمتی نے تے حاضری لکھا نالو ہے تے جیو حاضر کوئی نہیں تے ہونا لکھا دی حاضری دا اللہ دے ہاں کی مولو پہ سکتا ہے تجھے جن نے بیٹھے ہو توجہ نہ بیٹھا ہے انشاءاللہ میں جو ذہن بڑا کے آیاں جو تیاری کر کے آیاں سنانا ہی سنانا ہے دعا کرو اللہ باق شرح صدر فرمائے اور حق سچ بیان کرندی توفیق عطا فرمائے اللہ باق کنہ لوگانا محبت کر دینے اوہ کیڑے عمال نے اوہ کیڑیاں چیزہ نے جنہاں اللہ ذوالجلال دی محبت انسان نو نصیب ہو جاندی ہے پہلا عمل ہے فرمائے کل لکن تم تحبون اللہ کل لکن تم تحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمائے میرے مابو پیغمبر اپنی نبوت والی دبان ویچو اعلان فرما دیو ان کن تم تو ہبون اللہ جڑے بندے چاندے لے کہ اللہ ساڑے نال پیار کرے جڑے بندے چاندے لے اللہ ذوالجلال والی کرام ساڑے نال محبت فرمان اللہ دا پیار سانو مل جائے عزی اللہ باغ دے پیارے بند جائے اللہ باغ دے پیارے بندے اندر شامل ہو جائے اللہ باغ دے مابو بندے اندر شامل ہو جائے میرے مابو جی ان اپنے امتیاں نو آپ اعلان فرما دیو فتہ بے اونی مابو باپ ان انا نو اعلان فرما دیو کہ میرے امتیو میں محمد تے تابیادار بند جائے میرے غلام تے نوکر تے فرما بردار بند جائے میرے طریقے تے زندگی گزار نوالے بند جائے میرے یہاں سنتا دے عمل کا نوالے بند جائے یوہو بیب گم اللہ فرمایا جدو تُس ہی میرے تابیادار بند جاؤ گے تے میرا رب بیردو اندر پیار شروع کر دے گا اللہ باغ نے اپنے نبی دا مقام کتنا بڑھایا ہے اپنے آخری پیغمبر دی عظمت کتنی بڑھائی ہے شاد کتنا بڑھایا ہے فرمایا دنیا والے ہو جے میں رب داوی پیار چاندے ہوتے تو انہوں میرے مصطفادہ نوکر بڑھنا پہنے تو انہوں میرے مصطفادہ غلام بڑھنا پہنے تو انہوں میرے مصطفادی آدامان پیار کرنا پہنے آؤ جے کامیابیاں ہدایت اللہ دی محبت اللہ ذوالجلال دا پیار چاندے ہو پھر سونے نبی دے تا بیادار بن جاؤ نبی پاک دے نوکر دے غلام بن جاؤ نبی پاک دیاں سنتا دے نال محبت آپ دے طریقے دے نال پیار ہاں آپ دیاں دا ما دے نال پیار اپنیاں زندگیاں دے اندر نبی پاک دے سنت نو اپنا لو اپنے کردار نبی پاک دے کردار وانگو اپنے اخلاق سونے نبی دے اخلاق وانگو بنا لو کھاناں اینج کھایا کر جوے مدینے والے دی سنتے واشروں میں جایا کر جوے میرے نبی دی سنتے سویاں اینج کھایا جوے میرے نبی دا طریقہ ہے جا کے ہنچے کر جوے میرے پیغمبر دا طریقہ ہے نماز ہنچ پڑیا کر جوے مدینے والے دا طریقہ ہے اپنے معاملات اپنی زندگی تا طرز عمل مدینہ والے وقت کو کرنا پیڑھیں آج جنا صحابہ دی عظمت میں تے تسی بے حال بھی کرنے آؤ میں اور تسی سننے بھی آؤ اللہ پاک نے صحابہ نو عظمت آتے شانہ تا دیتیا نے اور نہ زندگیاں گزاریاں نے تے مدینہ والے تے طریقے تے مطابق گزاریاں لے اور نہ مدینہ والے دیاں غلامیاں تے اندر گزاریاں لے عظیب ہر مسلک نے ہر عقیدے نے مقصوص مقصوص عمل پگڑ کے سمجھ لیا کہ شہد دار و مدار امنا کل لاتے عظیل اے دیساں سمجھے ابھی رفاہ دین کر لنے ہی سنت مصطفیٰ ہے فاتحہ پڑھنے ہی سنت ہے کوئی شک نہیں ہے سنت ہے میرے مصطفیٰ دی حد سینے تے بلنا سنت ہے میرے مصطفیٰ دی نماز جب پیرنا پیر ملانا سنت ہے میرے مصطفیٰ دی اچھی آمین کہنا سنت ہے میرے مصطفیٰ دی مگر چند انتیازی مسائل نو لے کے میرے مصطفیٰ دیاں کی سنتانو جھڑ دینا ایک اڑا عقیدہ اہلِ حدیث ہے ایک اڑا مسئلہ کے اہلِ حدیث ہے میرے پیغمبر دی مکمل زندگی میرے تو عدلی نمونہ ہے اور میرے پیغمبر نے کھان تو لے کے آرام دکھر صبح تو لے کے شام دکھر تجارت سمیت خوشی غمی سمیت ایک ایک چیتہ طریقہ بیان کر دیتا ہے کہ بہلے کمیں گزارنے نے خوشی آنٹے کی کرنا ہے غمی آنٹے کی کرنا ہے کھانے کھانے نے تے کند کھانے نے تجارت کرنی یہ تے کند کرنی یہ زندگی گزارنی یہ تے کمیں گزارنی ہے میرے مصطفیٰ دیاں آدامہ تے سنتا ساڑے وچے نظر کیوں نہیں آ دیاں اللہ دی محبت سانوں مل دی تا نہیں کہ ایسی سوڑے پیغمبر دے سچے غلام بنے ہی نہیں نبی پاک دے تابعہ دار بنے ہی نہیں میرے نبی دیاں بہت ساری ہیں ایسی ہیں سنتا نے بہت سارے ایسے عمل نے جنہ دے کدے غور ہی نہیں کیتا کدے خیال ہی نہیں کیتا کہ نبی پاک کھانا کھان لگے اکی جھ کھان دے سارے ہیں نہ ہی کدی بیان کیتا ہے نہ کدے جے بیان کن والے ہیں نو سنے ہیں نہ جیان تقریران ارزو کے ساڑے زو کی انتے عجیب عجیب بن گیا نا ساڑے مزاری تقریران دے اورنے ازید کنہ دے چسکے لی تقریران سننے ہیں ازید شگل میڑے لی تقریران سننے ہیں انہی سب تو بڑی دلیلیں ہیں کہ خطیب بلان والا عالم بلان والا جمعہ رکھوان والا تقریر کروان والا جلسہ رکھن والا جی آپ دین تو دور ہے تو دین دی دعوت کی پھیلانا چاند ہے انہوں دین نڑ پیار کن ہے کو جیڑا مولوی آپ بے نمازی و نمازی فضیلت بیان کریں کنی کو حمیتیں دے نزیگ جیڑا آپ حرام کھو رہے ہو کنی کو حمیت بیان کریں جیڑا آپ اذکار نہیں کرتا سنتا نہیں پڑتا اور میرے بھائی جیڑا آپ نماز نہیں پڑتا عالم نو بلا کیا نمازی حمیت بیان کرو جیڑا مطلب ایسی تقریران کرنا دے جس کے لیے سننے ہیں عمل دے جذبے مک گئے خیر خائیاں عمل والیاں مک گئیاں ایک ویلہ سی جلسے تھوڑے سن عمل کنوالے زیادہ سن آج خدیب تے جلسے پروگرام زیادہ نے نیٹ تے تقریرہ زیادہ نے جلسے عام ہو گئے ویڈیو عام ہو گئی ریکارڈنگ عام ہو گئی مگر میرے مسلک میری جماعت اندر بدعملی بھی عام نظر آن دی ہے نبی پاک دے یاراندہ گردار دوچھے آن دے سامنے پیش کرنا ہے انہوں پچھو نا اے کڑا کیوں نہیں پان لیں سیابا نہیں سن پان دے ٹھیک ہے بھائی اے کنیج نتی کیوں نہیں پان لیں انہوں اے سیابا نہیں سن پان دے اے تو مکلد کیوں نہیں ہے انہوں اے سیابا مکلد نہیں سن ہر گل اے لیتی سیابا سیابا کرے گا تے اپنے ہر معاملے میں تے نو سیابا دا کردار کیوں نہیں نظر ہوندہ اے چار دے امتیاز ہی مسائل تے تے نو سیابا نظر آن دے نا سیابا دا کردارے سی میرے نبیدے کو لیک نبیدہ یار آیا ہے نیک وارا میک ہے مدینے والے دا اتلا بٹن کھل آئے پھر ساری دنگی اتلا بٹن باند نہیں کیتا کسے نے کہا یار اپلا اپنا اوپرلا بٹن باند کیوں نہیں کرنا ہے آلہ ایک وارا مدینے والے نو ویکھے آئے انہوں میری جورت نی پہن دی کہ میں اپنا بٹن باند کر جاؤں میرے باگ نبی نے ایک سے آپ انہوں کیا تیرے ہاتھ وے چجڑی سوننے دی انگوٹھیے میری امت مردہ دے سونا حرامے اے دے میں یہ جو میں تو اگدانگارہ ہاتھ وے چپایا ہے مدینے والے دا فرمان آیا ہے سچی ذرکار دا فرمان آیا ہے انہیں فوراں اپنی انگوٹھی اتار کے سوٹ دی تھی کہن والے انہیں کہ اللہ والے اب یہ سونا کر لے جب تیری بیٹی پہننے گی تیری بیوی استعمال کر لے گی تیری پہن استعمال کر لے گی آلہ میں وہ سے سونے نڑ پیار کی میں کرا جنہیں نڑ میرا محمد نفرت کر دے ایک سی ابھی نے زرد رنگ دا مالٹے رنگ دا کرتا پایا سی انہوں نے ایک پوری سرکار ہے جنہ سارے انہیں لباس ہی مالٹے رنگ دا کلرہ وچو مالٹے رنگ دے کلر تو منع کیتا گیا ہے ریشمی لباس تو منع کیتا گیا ہے جس لباس دی کڑائی بناوٹ زینت عورتہ جیسی ہوئے ایسے لباس تو منع کیتا گیا ہے ورنہ اس تو علاوہ شریعت نے کوئی رنگ کوئی کلر منع نہیں کیتا ہاں ایک اور لباس تو بھی منع کیتا گیا ہے حرام دے لباس تو بھی منع کیتا گیا ہے نبی پاک نے فروایا کسی نے نقدس دیرم دا لباس خریدے ہیں ان دے اچھ نو حلال دینے ایک دیرم حرام دا ہے اللہ دے آؤں دی کوئی نیکی قبول نہیں ہوئے گی جنہی دیر تک انہیں لباس پائی رکھے ہیں حرام دے لباس تو منع کیتا گیا ہے زرد رنگ دا انہیں کرتا پایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تے منع کیتا گیا ہے مردانوں منع ہے مالٹا رنگ دا کرتا پہنن کمیز پہنن اور نہ پہن سکتی آنے سیابی کر گیا ہے انہیں اپنی کمیز اتاری ہے اپنی چادر اتاری ہے انہیں جا کے تندور ویچے سوٹ دیتی ہے کسی نے کہا اللہ والے آئے کی پیا کرنا ہے آلہ جیسے کپڑے تو میرا نبی نفرت کرے او کپڑا میں اپنے کارویج رکھڑا ہی کو ہرانی دے کرتا آہ ہے کردار آہ ہے سیرت میرے پیغمبر دے فرمان دے عمل کر میرے نبیدیاں سنتا دے عمل کر میرے نبی دے کردار دے ہر عمل دے غور کر ہر عمل دے متعلق بچھیا کر مولانا میں سواری دے چڑھنا ہے کمیں چڑھنا ہے میرے سواری دے دعا نہیں آدھی یاد کرو ایک ایک چیتے میرے پیغمبر دا فرمان میرے نبی دی حدیث میرے نبی دی سنت مجود ہے اللہ دی محبت ملنی ہے دے نبی پاک دے حکمہ دے نال نبی پاک دی سنت دے نال اور میں کرد کر جاؤں آ سیرتے کپڑا ٹوپی اپاک بننا بھی میرے مصطفیٰ دی سنت ہے اس سنت نبی سانو اپنانا چاہید ہے سنت سمن کے سیرتے ٹوپی رکھیا کر سنت سمن کے سیرتے پنگ بنیا کر میرے مصطفیٰ دا سیابی کہنا ہے میں نہیں بکھیا کہ نبی پاک نے قد بزارے سیر ننگا رکھیا ہوئے اور حضرت الاستاد ولی کامل وقت محدث حافظ رشاد اللہ کسری حافظ اللہ دعا کرو اللہ انہوں نے صحت ایمانواری لمی حمرتہ فرمائے استاد جی فرمان لے ٹوپی پگ لباس دا حصہ ہے جز ہے جز جمیں تیری شلوار تیری کمیر تیرے لباس دا حصہ ہے اسے طرح تیرے سردی ٹوپی اپاگ بھی تیرے لباس دا حصہ ہے سننے سمیٹ کے اپنے سرنوٹاک کے رکھیا کرو نبی بھاگ دیا سنتا لڑ پیار کرسل گالی آر پتا کیے کہ ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے نہ تھے اپنی چھڑی گالے اپنی گالے کاتھے اپنی بس پیچھے پیچھے چللا بیہار ہو گیا جندہ پاک نبی دے سانگے پیار ہو گیا پاوے لکھ گنے گار پیڑا پارے ہو گیا پاوے لکھن تم تو ہی پون اللہ فتہ بیونی یوہو بیب کم اللہ فرمایا میرے مابو جی نام کر دیو میں اللہ زلجلال دا پیار چاندے ہو آؤ پھر میرے نبی دے نوکر بن جاؤ میرے مابو دے تا بیادار بن جاؤ میرے پیمبردیاں سنتا دے رل پیار کنوالے بن جاؤ یوہو بیب کم اللہ پھر اللہ دل جلال بھی تو اٹھے نل پیار کرنگے اور جدو اللہ پاک کسے بندے نل پیار کر دے لیتے پہلے نامیں مل دائے یا غفر لکم زنوب کم اللہ زلجلال اس بندے دے زندگی دے سارے گناہی مواب فرما دے لیتے اللہ دے پیار دی پہلی نشانیے ہوئے اللہ زندگی دیاں خطا ہوا مواب فرما دے لے اللہ زندگی دے گناہ مواب فرما دے لے اور دو جا کون بندہ ہے اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا ان اللہ یوہب توابینہ و یوہب المتطاہرین فرمایا لوگو جڑے بندے اللہ دے سامنے رون والے جڑے بندے اپنے گناہ وادیاں موافیاں منگن والے اپنے گناہ وادے شرمندہ ہون والے اپنے گناہ وادے اکھانڈولن والے اپنے گناہ وادے آگے ربکل موافیاں منگن والے توبہ کنوالے بندے بھی اللہ زلجلال نوں بڑی پیارے لگ دے لے توبہ کنوالے بندے اللہ پاک نوں بڑی پیارے لگ دے لے اوہ غلطیاں ہو جانیاں بڑیاں گلہ نہیں دے گناہ ہو جاناں بڑی بات نہیں ہے بلکہ اصل کا لے وے بندہ گناہ کر کے توبہ نہ کرے اصل گناہ ہے وے کہ بندہ اپنے گناہ نوں گناہ نہ سمدھے اپنے گناہ تیا کر جائے اپنے گناہ نوں گناہ تے برائی نہ سمدھے توبہ کرے جڑا بندہ اللہ دے دربار وے چاکے اصل کا لے ہے کہ توبہ کنوالا بندہ سمدھے میرا ایک مالک ہے میں اپنے مالک دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے وہ نے کلو گلتیاں ہو جاناں پھر آ جاندہ ہے عرشان والے آگلتیاں ہو گئیاں لے مالکہ تیرا بندہ سا پل گیاں ہو تیرے دربار وے چھ موافیاں لینہ آیاں عرشان والے آم مواف کر دے اللہ پاک فرما دے لے ایسے بندے اللہ پاک نوں بڑے پیارے لگ دے لے کنے کو پیارے لگ دے لے نبی پاک نے فرمایا گنے گارہ میں چوپے تری ان گنے گار ہوئے جڑا اپنے گ لہوات آکے توunya کر لینہ ہے جڑا اپنے گ لہوات آکے موافیاں مانگ لینہ ہے جڑا اپنے گ لہوات شرمیندہ ہو جاندہ ہے اور جڑے بندے آکے تو با کر دے لے جڑے بندے اپنے گناہوں تے آکے معافیاں مانگ دے لے اپنے گناہوں تے آکے انسو بہاں دے لے اپنے گناہوں تے آکے اپنے اللہ دے سامنے ترلے پان دے لے تیرے پیغمبر فرمان دے لے اللہ پاکناہ بندے آنو اینج کر دے دے لے اتا ایبو منظم بھی کم اللہ زم بلاؤ جڑے بندے اپنے گناہوں تے آکے تو آن کر دے لے کیونکہ اللہ انہوں نے پیار کرتا ہے کہ یار میرے بندے کنج کلتی ہو گئی میرے بو اتحا کے روئی جانتا ہے معافیاں منگی جانتا ہے اللہ نے چاہا میں تنہوں انج کر دیتا ہے جو میں تنہوں نے گناہ کی تا ہی کوئی تجڑے قبیرہ گناہ کر دی لیں قبیرہ گناہ کر دی لیں پھر انہوں نے گناہ وقت سچی توبہ کر جان دوبارہ گناہ نہ کرن نماز نہیں سی پڑھتا سچی توبہ کر کے نمازی بن گیا ہے حرام کھاندہ سی چھڑ کے حلال کمان والا بن گیا ہے سنہ کردہ سی چھڑ کے حیاء والی زندگی گزارتا ہے شراب پیندہ سی انہوں نے لانت پا دیتی سو انہوں نے زمزم دی خواہش رکھتا ہے انہوں نے حلال پیندہ ہے جدو بندہ سچی کبیرہ گناہ تو توبہ کرتا ہے اللہ انہوں نے پچھلے گناہ وانہوں نے کیا میں تبدیل فرما دیتا ہے ان اللہ یو حب توابین اللہ باق توبہ کنوالے اللہ بڑی پیار کر دیتے اللہ باق نو توبہ کنوالے بندے بڑی پیارے لگ دیلے اس لئے میں آپڑے گناہ وانتے معافیاں منگیا کر نبی پاک نے برمایا اللہ باق نو دوکھاں بڑی ہیں پیاریاں لگ دیا لے اور دو اکھاں ناں جو ایک آکھو ہے جڑی اللہ پاک دے سامنے رونو آلی ہے رونو آلیاں کھاں مالگ نو بڑی ہیں چنگیاں لگ دیا لے میں اس لئے پیاراں دینا چاں لاؤ کر اکر اکر آکر آکر آپ نو ایباں دے امبار اللہ میرے کون ایباں دے امبار اللہ تیری ذات ستار غفار اللہ میرے کون بدیاں دے لکھاں خضانے تیرے کون بخش سے دے لکھاں بہانے تیری تھاٹ رحمت دے بدیاں نو دووے میرے جے آسی کیوں بے آس ہووے اے ہاروے لے ہار جاتے اللہ کو لو آگے نا پیلاں کریا کر ارزا کریا کر اللہ دے سامنے قدر رویا کر اوہ مالی کتنا میرے بانے اوہ خالی کتنا میرے بانے یار قرآن پاک دی کہتے مبارک آپ جڑی مردی انو زندہ کر دین والی مردہ دل انو زندہ دل بڑا دین والی دل اندر بہار پیدا کرن والی اللہ پاک فرمانگ لے کول یا عبادی اللہ دی ناس رفو آلان پسین فرمایا میرے مابو پیمبر آپ اپنے اونٹی انو اعلان کر دیو یا عباد اللہ دین آسرافو علان پوسے میں میرے بندیاں نو اعلان کر دیو پتو آلے ہو گل سنے آنجے فرمایا میرے مبوب میرے بندیاں نو اعلان کر دیو جنہاں اپنیاں جاننا تے ظلم کمالے لے جنہاں گناہ کر کر کے اپنے آپ نو برباد کر لے آئے جنہاں اپنیاں جاننا تے آپ ظلم کمالے لے اللہ زلجلال نو آلے تو توبہ نہیں کیتی آلے تو معافیاں نہیں مانگی آلے اللہ تے دربار ویچ نہیں آئے ہیں پھر بھی اللہ پاک نو یہ ناپیارا لگنے اللہ پاک فرما دنے یا عبادی او میرے بندے او میرے بندے او میرے بندے میں مابو جی میرے بندے انو دھاس دیو مابو جی میرے بندے انو اعلان کر دیو جنہاں اپنیاں جاننا تے ظلم کمالے لے لا تک نہ دو میرے رحمت اللہ جے ہونویں اپنے گناہوں دیاں معافیاں منگنا چاند لے گناہوں کر دیاں کر دیاں سو فیدیاں آگیاں لے جوانیاں برباد کر لیاں لے جنہیں مرضی گناہوں کر لے لے جنہیں مرضی پاپ کر لے لے میرے مابو جی نا میرے بندے انو اعلان کر دیو میری رحمت تو نا امید نا ہویا جے میری رحمت تو میوس نا ہویا جے میری رحمت تو دور نا ہویا جے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُو بَجَمِعَيَاتِ آکے معافیاں منگنا تو آڑا کم میں میری رحمت دے غور کرے آجے اللہ فرمان نے میری رحمت نو سمجھے آجے آکے معافیاں منگنا تو آڑا کم میں تو آڑے سارے گناہوں آنو مواف کر دینا محرشہ والے رب دا کم میں مولا بڑا غفور الرحیم میں توں مولا بڑا غفور الرحیم میں توں رحم کر دیاں ذرا نہیں حق نہ اے ہسیں عیب کر دے پا میں تھک جائیے پر تو معاف کر دا نہیں ہو تھک نہ اے آو میا اللہ پاک دے دربار دے آجاب آکے اللہ کلوں معافیاں منگ لے جنہیں مرضی پاپ کر بیٹھیں جنہیں مرضی ظلم کر بیٹھیں اللہ پاک دے بوئے دے آکے یار ایک دعائیں آکے دو دعانوں تے نواراں پڑھ لے جے میدان جہاد چوئی تو نسے آو یا دے اللہ تیرا او گناہوی محاف فرما دیں گے استغفر اللہ الذی لا الہات اے دعا میرے نبی فرما استغفار دیو دعایں جڑا بندہ تے نوارا پڑھ لے اگر میدان جہاد چوئی نسے آوے تے اللہ گناہ محاف فرما دیں گے بڑھ بخاری شریف ہے سات گناہ ایسے نے جڑے بندے نو ہلاک کر دیں گے او نویچو ایک گناہ بندہ میدان جہاد ویچو اپنی چانب چاندی خاطر کنڈ کر کے نسے جائے میرے نبی پناہ منگیا کر دیں سن اللہ میرے دیاسا موقع نہ آئے کہ میں میدان جہاد ویچو کنڈ کر کے نسے جاؤں میرے نبی نے فرمایا اللہ کل اپنام گیا کرو کہ میدان ویچو کافر دے سامنو بندہ نس جائے او استغفار اتنا قیمتی عمل ہے صحیح دیرویہ دے آپ فرما دنے میرے سے آبا ہے کو بندہ جڑا چاندہ ایک قیامت والے دنوں دا نام آمال انو راضی کر دے وے تیری کتاب اللہ باگنے قیامت والے دن تیرے سامنے کھول دینی ہے تیری کتاب کھل جڑی ہے ووزی الکتاب اللہ نے تیری فیس بک کھول دینی ہے اللہ نے تیرا ورساب اوپن کر دینے پوری دنیا پریشان ہے کہ ورساب تا ڈیٹا اوپن کر دیتا جائے گا اے نہیں ہونا چاہیتا اور لوگاں دی شرمندگی تو تینوں لوگاں دے سامنے انہا ڈیٹا اوٹ نہ ہو جائے اوپن نہ ہو جائے کی بڑھیں گا لوگاں کھنگے انجھ نمازی ہے انجھ حاجی ہے انجھ مولوی ہے ہے قاری ہے ہے داری والا ہے اہل حدیث ہے اہل سنت انہا کردامر بے گھو اس دن تیرا کی بڑھیں گا جدو اللہ تیرا رتی برابر کیتا بھی گناہ تیرے سامنے کر دیں اے میں نہیں اللہ والے رویا کر دیں سن میرے معبوب پہ امبر دی داڑی وے چند وال سفید آ گئے سہاب آرد کر دنے معبوبات وقت تو پہلے وقت تو پہلے بڑا پہ دے آسار کمزوری دے آسار گل کیے داڑیاں سفید ہو جان جوانی اندر وقت تو پہلے اے غم دی علامت دے پریشانی دی علامت دے اوند دے وال کالے وال چٹے ہو جان تے پھر موت آلان با جان دی پھر کینٹی با جان دی باوے لکھوی نے کیا ہے اوہ کالے وال چٹے ہو جان دے تے موت سنیڈائی آیا اٹھ کر فکر قبردائے پیارے تے کیوں دل کھیٹی لائے آیا صحابی آنے سنے آپ وقت تو پہلے تو آڑیاں سفیدیاں کیوں آگیاں لے تے میرے نبی نے جڑا جواب دیتا ہے پتو کی والے اوگل سنے اجتے آن نالے آمنا دلال پر مالے لے قرآن دیاں فلاں فلاں صورتہ جنہاں اچھ قیامتہ ذکرے اے نا صورتہ نے میں محمد نو بڑے آن کر چھٹے آئے اے نا صورتہ نے میں نو یعنی قیامتہ ذکرنے کمزور کر دیتا ہے قیامتہ فکرنے کمزور کر دیتا ہے تے نو ایک ولیدی بھی کل سنا جاں پیر عبدالقادر جلانی بغداد والی سرکار رحمت اللہ لے اینڈ کر کے داڑی پکڑ لئیے اتی راتہ ویلے آسمان والے مو کر کے روئی جاندلے اندر اللہ کل قیامتہ والے دل کئی داڑیاں والے بھی زلیل ہو جانگے کئی داڑیاں والے بھی شرمندہ ہونگے اللہ قیامتہ والے دل او نا زلیل لوگاں دے اندر او نا شرمندہ لوگاں اچھ میں نو نا کھڑا کری اللہ جے گنے گاراں اچھ کھڑا کر نہیں دے پھر قیامت نو میں نو اکھا تو انہیں کر دیں درے اگر گناہ کر لگیاں فگر گرے اگر آخر اللہ دے دربار جانائیں اللہ امین قیم دے قول بڑا قیمتی یاد آیا سن لو دے آنال اللہ امین قیم فرما دے لے معمولی جہی مشگت دی خادر نیکی نہ چھٹیں تیری مشگت مک جائے گی نیکی تینوں جنت دی کر پچا دے گی اور معمولی جہی لذت دی خادر گناہ نہ کریں اور میاں تیری دو مند دی لذت مک جائے گی تیرا گناہ تینوں جہنم دا بالن بنا دے گا معمولی معمولی تکلیف دی خادر نیکی اللہ چھٹے کر تھوڑے تھوڑے چسکے دی خادر گانے فلمان ڈرامے سٹیڈ ڈرامے بے حیاتے گناہ تینوں جہنم دا بالن بنا سکتا ہی میرے پیغمبر فرما دے لے جدو تیرا نامہ محال اللہ تی دربار ویچ کھلنا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا چاندہ ہے اندھی کتاب انہوں راضی کر دے وے اندھی کتاب انہوں خوش کر دے وے دعا کرو اللہ میری توڑی کتاب بھی میں انہوں تو انہوں خوش کر دے اللہ کرے میرا تیرا نامہ محال ایسا ہوئے کہ بے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے تی اللہ سانو بھی راضی کر دے اللہ سانو سچے ہاتھ جنامہ محال عطا فرمائی فرمایا میرے پیغمبر نے جڑے چاندہ نے نامہ محال ساڑھا بیترین ہوئے ساڑی کے داب بیترین ہوئے آگ پر ماندے لیں پھر کسرت نال اپنی کے داوچ استغفار لکھو آلو کسرت نال اپنی کے داوچ استغفار درج کرو آلو یارو میرے نبی تو واد کے نیک کوئی نہیں میرے نبی تو واد کے ا promising کوئی نہیں میرے نبی تو واد کے شان و آلا کوئی نہیں دے پھر بھی میرے پاک پہ غمبر ما سمہ دے امام پہ غمبر ما سمہ دے سردار پہ غمبر پھر بھی میرے نبی ایک ایک مجلس دے اندر سو سو آرہ استغفار کرے یا کر دے مولویاں تینوں اپنے نیکیاں تے قادہ مانے حاجی صاحب تینوں اپنی حاج دیور قادہ مانے نمازیاں پھر تینوں اپنیاں نمازاں تے قادہ مانے کسرت دنال اللہ تے سامنے رویا کر اپنیاں کھانگلیاں کرے یا کر اپنے راب کلوں معافیاں مانگیا کر کسرت دنال استغفار کرے یا کر فرمایا ان اللہ آپ یو حب و توابین جدو تو کسرت دنال تواں کریں گا ارشاں والا راب پھر تیرے نل پیار کرے گا پھر اللہ پاک تینوں اپنا محبوب بنا لینگے پھر اللہ تینوں اپنا پیاراں بنا لینگے وائیو حب و المتطحرین فرمایا جے اللہ دا پیار لینہ چاہنے پھر پاک ریا کر گندے کپڑے آلہ رابنو چنگا نہیں جے لگتا جڑا مہینہ مہینہ ناندہ نہیں ہونتے جڑا دو چار مہینے ناناوے ساڑے تاولی بن جاندہ نا میں اگلے در ایک ویڈیو بکھی ہے اوہ ایک سرکار نے وائل انہیں کو رکھے نا کہ میرے خیال ہے اگر انہیں وائل لائلی انہوں در ٹینڈ کر دیتی جائے تو کوئی مانک وزن ہو جانا ہے پہنشاکر صاحب انہوں نے بھی زیادہ ہو جانا ہے دیکھ دے میں وائل بکھے نا اور میں نے رسانی بٹے آج میں دے وائل بٹے نے کسے نے پوچھے گل کیا نا جی آزی ناندہ ہی نہیں سرکارہ نے منع کی تا تے اسلام نو پاکیز کی تہارت پسان دے سونے کپڑے پایا کر اچھا لباس پایا کر تو ہو کی پایا کر استری کریا کر مائے والے کپڑے نے دے مائے لگایا کر اچھی صلاحی کروا اللہ ذوالجلال آپ بھی خوبصورت نے دے اللہ خوبصورتی نو پساند بھی کر دے میرا اللہ جمیل ہے ویحب الجمال ہے اللہ آپ بھی جمیل ہے خوبصورتی والی چیز نو اللہ پساند کر دا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ جنہاں نعمتہ دے ہوئے اللہ پساند کر دا ہے کہ اندھے چیرے تو اندھے وجود تو نعمتہ ظاہر ہون اندھے یا سواندھے یا گندے کپڑے پانائیں گڑی نے کیے اچھی ویسکوٹ پینے یا کر اچھی ٹوپی پینے یا کر اور میں دے کہینا داڑی والے اہلے عدیس پائیں یا نو داڑی تے روزانہ تیل لگایا کر روزانہ کنگی پھیرے یا کر وال جے تو لمبے رکھے لیں اجی میں ساڑے پتی جے نے رکھے نے روزانہ شیمپونڈر تویا کر چیرہ سجا کے رکھے یا کر تاکہ عام بندے نو پتہ لگ جائے دین والے اکڑو امام دی بھی خوشبو آن دی ہے تے ویسے بھی خوشبو آن دی ہے بدبو والا بندہ رابنو ہی پیارا نہیں لگ دا تے میرے نبی نو ہی پیارا نہیں لگ دا فرشتیاں نو ہی پیارا نہیں لگ دا نبی پاک نے فرمایا کچھا لسن کھا کے پیاز کھا کے مسجد اچھ نہ آیا کرو اللہ دے نورانی ملائکہ نو تو اڑے تو بدبو آن دی ہو تو اڑے تو دور ہو جان دے ابن قیم دا ایک کول سناو رحمت اللہ علیہ فرما نے جڑا بندہ ہمیشہ خوشبو سنن سمجھ کے لگا کے رکھتا ہے اوہ فرشتیاں دے حصار وچھ رہیم دا جائے انہوں فرشتے کے رے پاک کے رکھ دے خوشبو میرے نبی نو پسان لے آپ نے فرمایا تین جیدہ میں نو پسان لے تین کیڑیاں کیڑیاں ایک خوشبو ہے دو جی دو جی اللہ اکبر آپ نے اپنیاں بیوی ہیں نو پیار سی اور نماز آپ نے فرمایا ہے میری اکھاندی تھنڈک ہے اس حدیث میں جو فرمایا ہے جتے خوشبو دا ذکر کیتا ہے نا فرمایا نماز میں محمدی اکھاندی تھنڈک ہے صلی اللہ علیہ وسلم لباس دا خوبصورت دونا ایمان دا عیسائے ہاں ہوچھا لباس نہیں پانا چاہی دا متکبر آنا لباس نہیں پانا چاہی دا فخر تے غرور تے تکبر واسطے لوگ اکھن بڑا کوٹ پایا سو بڑی جیکٹ پایی سو بڑا سو ایس واسطے نہیں بلکہ اللہ دا حکم سمجھ کے طہارت و پاکیدگی حاصل کرن لی لباس پینے کر خوشبو لگایا کر اللہ ذو الجلال تنو اپنا محبوب بندہ بنا لین گے میرے نبی تو وعد کے پاکیدہ انسان کوئی نہیں تے پھر بھی اللہ پاک نے جڑی میرے نبی تے دو جی وئی نازلو یہ حکم دیتا ہے پہلی وئی ایک اور اب اسم ربک اللہ دی خلق مہینے بعد دوسری وئی یا ایوہ المدسر قم فاندر اور رب کا فکبر وسیاب کا فطاہر چوتھی دو جی وئی دے اندر حکم دیتا ہے میرے آم ابوبا اپنے کپڑیاں نو پاک رکھنے اپنے لباس نو ساف رکھنے اسلام نو تیری پاکیدگی اینی پسند دے ہر نماز نالوک میں که تُو وضو کریا کر ہر نماز نالوک میں تُو وضو کریا کر اپنے ہاتھ تویا کر اپنے ہاتھ ساف کریا کر اپنے چیرے نو تویا کر اپنے بازو تویا کر اپنے پیر تویا کر اپنے سیرتے بھی ہاتھ ماریا کر سونے اللہ پاک نو تیری صفائیہ نہیں پسندے اللہ پاک نے جمعے دا غسل تیرے تیواجب کر دیتا ہے کل جمعہ کیوں جی پتو جمعہ تی جمعہ والے دن حکم خشبو لگایا کر میسو آگ کریا کر اچھے کپڑے پہنیا کر نہاتوں کے ٹینشنوں کے تی جدو تو پیدل چل کے پیدل چل کے آئیں گا اللہ دے کسے کار والے مرکز زمزم والے جائیں اس مسجد میں چاہیں مبارک مسجدیں جائیں کسی اور مسجد میں چاہیں جدو پیدل جائیں گا نا نبی پاک نے فرمایا رابنو پھر انا پیارا لگنا ہے اللہ تینو ہار قدم تے سال دے اتقاف دا سواب عطا فرما دے سال دے اللہ روزیاں دا سواب عطا فرما دے ہار قدم تے پاکی دگی اللہ پاک نو بڑی پیاریے تہارت اللہ پاک نو بڑی پیاریے جڑے بندے پاک رہندے نرابنو بڑے پیارے لگ دے لے نہ پاک بندہ اللہ پاک نو چنگا نہیں جے لگ دا نہ پاک بندے نو ذکر نہیں کرنا چاہی دا نہ پاک بندے دے کولو فرشتے بھی دورو جان دے لیں اللہ تی رحمت بھی دورو جان دیے اللہ پاک نو پاک بندے بڑے پیارے لگ دے لیں نمازہ پڑھ کے میاں اپنے آپ نو پاک رکھے کر وضو کر کے اپنے پاپ نو اور یار پاکید کی ربنو انہی پیاریے موسنا دیکھ میں نو ہور بڑی پیاریے دیسی آدھ آئیے کل سنے آجے امان تازہ ہو جائے میرے پیغمبر فرمان نے بلال پیاریا میں تیرے پیراندی آواز جنت ویچے سن کے آیا یہ گلت مشہور ہے نا کہ تیرے پیاراندی آواز میں جنت ویچے سن کے آیا اگلی بات بھی غور کر میرے پیغمبر نے فرمائے بلال تیرا گیڑا ملے کہ تیرے پیاراندی آواز جنت ویچے سن کے آیا معلوم ہوندہ اللہ پاک نو مکام بڑھ دے تیرے نیکی یاں دیبونے آتے بڑھ دے چھلے پایا نئی کڑے پایا نئی مجھنوں بڑھ دے نئی دیوانیں بڑھ دے نئی ٹولا تے نچیا نئی جلیاں پایا نئی ساوے چوڑے پایا نئی ٹال پایا نئی بلکہ اللہ باگ دیا مکام پڑھ دے تیرے نیکی یاں دیبونے آتے چنگے عملان دیبونے آتے آگ فرماد لے ہار ساتھ تُو قرآن پڑھ دے تیری عواج جنت جاری تیرا عمل کیے تیری نیکی کیے ہر بندے نو مکام دیاں نیکی یاں دیبونے آتے ملتا جے فرمایے بلان تیرا عمل کیے حضرت بلال نے جڑا جواب دیتا ہے سن لو تیان نالے عرض کرتے نے سنے آما بوبا میں ہر ٹیم با وزو رہینا میں ہر ٹیم با وزو رہینا میرا چھ دوں وزو ٹوٹ جانا ہے میں پھر وزو بڑھ لہینا تے ہر وزو دے نال میں تو نفل بھی پڑھ لہینا آپ فرمادنے بلال تیرے نفل تے وزو دی و جانتو اللہ نے تیرے پیرا دی آواز جنت دکر پوچھا دیتی ہے آجے پاکیزگی آجے تہارتے پاک ریا کر خوبصورت بن کے ریا کر سونا لیباس پایا کر چنگا لیباس پایا کر پاکیزگی اللہ نے اختیار کریا کر بیکھونا یار میں سواک کرنے تے داند تیرے ساپھوڑے لے مو تیرا ساپھوڑے تے میرے نبی پرمادنے اللہ پاک نے مصواک دے اندر اپنی رضا رکھ دیتی ہے مصواک توں کرنے اللہ پاک تیرے تیرہ دی ہو جانگے داند اپنے ساپھ کریں گا اللہ پاک تیرے تیرہ دی ہو جانگے اور میرے پیغمبر نے فرمایا اپنے مونو ساپھ رکھیا کر اے پین پھے اندھے ساپھ رکھے اگر اندھے ذریعے ذکر دلتے جانگ ہے اندھے ذریعے قرآن دی تلاوت تیرے اندر جاندی ہے اندھے ذریعے نیکیاں تیرے اندر جاندی اے اپنا مون ساپھ رکھیا کر تاکہ نیکیاں اندر جان جدو بندے دا مون ساپھ نہیں رہیں دا فر اللہ دے کرنے دے شکر دی توفیق بھی کھولی دے اللہ اس بندے نے کہ دے ذکر دی توفیق نہیں دے جڑا پاک نہیں رہن دا جڑا صاف نہیں رہن دا جڑا مسواق نہیں کر دا جڑا خشبور پیار نہیں کر دا فرمایا اللہ پاک دا پیار چلنا ہے پھر پاک ریا کر پھر صاف ریا کر پھر پاکیز کی نختیار کر سنے تے گوھور جملہ بھی کہا جاوا اپنا زہر دی پاک رکھتے اپنا باطن میں پاک کر اپنا جسم میں صاف رکھتے اپنے دل میں صاف کر اپنے دل دی پاکیز کی بھی کہتے آر کر اپنی زبان دی پاکیز کی بھی کہتے آر کر اپنے کنہ دی پاکیز کی بھی کہتے آر کر اپنی آنکھاں دے اندر حیاتی پاکیز کی پیدا کر اور کاؤن بندلے آؤ قرآن پاک دیکھ مہور مقام پڑھئے فرمایا اللذین ینفقون اب فسر رائی وزر رائی والقازمین الغیدب والا فی نانی ناس فرمایا جڑے بندے تنگی تے آسانی تے اندر اللہ پاک دے راوچ خرج کر دے لیں اللہ پاک نے مال تھوڑا دی تے تاں بھی خرج کر دے لیں مال بہتا دی تے تے تاں بھی خرج کر دے لیں کشالیاں نے تاں بھی خرج کر دے لیں تنگیاں آگیاں نے تاں بھی خرج کر دے لیں اللہ دا دی تے مال اللہ دے راوچ خرج کر دے رہن دے لیں تھوڑا یاد یاد آپ اللہ دے راوچ دے رہن دے لیں اللہ پاک دیاں محبتہ چاننا ہے اللہ دے دی تے مال جو صدقہ ضرور کریا کر چائے تھوڑا کریا کر روزانہ دبوں نے آتے کریا کر بخاری پاک دیدی سے نبی پاک نے فرمایا روزانہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے فرشتہ نازل اندہتے دعا کرتا ہے اللہ جڑا تیرا بندہ صدقہ پہا کرتا ہے انہیں مال ویچ برکتہ فرماتے اللہ نوہور دیاد آتا فرماتے اوخیل نام بنیا کر اوخیل بندہ اللہ تو بھی دور ایک جوس بندہ اوخیل بندہ اللہ تو بھی دور اوخیل بندہ اللہ دی رحمت تو بھی دور اوخیل بندہ اللہ دی جنت تو بھی دور سخی اللہ دے بھی قریبے سخی بندہ جنتے بھی قریبے سخی بندہ اللہ پاک دی رحمتے بھی قریبے اوخیل نام بنیا کر اللہ دے دیتے جو ضرور دیا کر بخاری شریف دیدی سے نبی پاک نے فرمایا حدیثے قدسیے اللہ پاک فرماد نے توں خرج کریا کرتے میں راب تیرے تے خرج کریا کراؤں تو خرج کریا کر میں تیرے تے خرج کریا کراؤں اور ایتر تک آجے میرے والے حضرت اللہ ماں ڈاٹر و بیدر مان موشن حافظہ اللہ تا جملہ فرمایا کر دینے جڑا ہاتھ اینج کردہ رہندے اللہ دا کانون ہے اللہ اس ہاتھ نکدے اینج نہیں جے آن دیندے جڑا بندہ دیندہ رہندے اللہ نکدے محتاج نہیں جے کردے محتاجیاں تو بچنا چالنا ہے غربتہ تو بچنا چالنا ہے اللہ دیاں نیمتہ دی جیلست لینہ چالنا ہے جے چالنا ہے اللہ پاک تیریاں نیمتہ ہمیشہ تیرے نال چلا دین اللہ تیرے رزق ویچ برکتہ فرما دین پھر اللہ دیاں نیمتہ نو اللہ دے بندیاں تے خرج کردہ رہا کر صدقہ کردہ رہا کر اللہ دے را دے اندر کج نہ کج دیندہ رہا کر تو خیل نہ بڑیا کر تے کنجوس نہ بڑیا کر مانگتاوی نہ بڑیا کر بلا وجہ سوحال نہ کریا کر تو دین والے چو بڑھ لین والے چو نہ بڑھ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑے بندے بلا وجہ سوحال کردے لیں اللہ پاک بھی فیروں دے لیں محتاج جی دے دروازے کھول دیندے لیں کدے منگن والا بندہ دسو خوشحال ہوئے جڑا کسے چاو کہ آج تو دس سال پہلے مانگتا سی آج بھی یوں تھے ہی مانگتا ہے جڑا مولوی بلا وجہ منگتا ہے چھوٹ بول بول کے مرے گا منگتیاں مرے گا اندھی زندگی گزرگی تے منگتیاں گزرے گی اندھی یہ خیشان گدے پوریاں نہیں ہونگیا ایک پوری کرے گا اللہ دوچی محتاجی کھول دینگے دوچی پوری کرے گا اللہ تیجہ دروازہ کھول دینگے تیجہ پوری کرے گا اللہ ذلت دا چوتھا دروازہ کھول دینگے اے مر سکتا ہے مگر اندھیا خیشان تے ضرورتا اللہ کے دے پوریاں نہیں ہون دینگے بلا وجہ جڑے منگ دینے قیامتوں اللہ دے دربار وے چونگے اے نہ دے جسم ہونگے پر ہٹیاں ہونگیاں ہوتے بوٹیاں نہیں ہونگیاں بلا وجہ نہ منگیا کر بلا وجہ سوال نہ کرے اکر بلکہ تُو دین والے وے چھپانے اور میاں دعا کرے اکر اللہ میں دین والے وے چھپنا دے اللہ میں سوال نہیں دین والے وے چھپنا اللہ سوال کن والے وے چھپنا میں دعا کرنا اللہ میں نو تنو سارے نو بندیاں دی محتاجی تو محفوظ فرمائے اللہ زلط رسوائی والی زندگی تو محفوظ فرمائے اللہ دی قسمیں منگن تو ود کس زلط رسوائی ہے ہی کوئی نیچے پتہ نہیں بندے کس دلیری نہ منگ لیں دے لیں کس جورت نہ لپلا وجہ سوال کر لیں دے اللہ پاک دے راوے دیا کر اللہ پاک تیرے لی رحمت دے دروازے کھول دیں گے برکت دے دروازے کھول دیں گے اللہ تیریاں مشکلہ آسان کر دیں گے حیاتو لحیابان دے اندر ایک بڑا پیارا باقیہ لکھیا ایک بی پی نا اینے بدا رہے جاندے آیا انہیں کسے سوال لینو کسے فقیر نو دو لک میں کھانے دے دی تینے کنے لک میں دو لک میں کھانے دے دی تینے اینے کر کے بار جان لگیے ایک پیڑی آیا ہے انہیں دا پچھا اٹھا کے لے گیا ہے اے بی بی پیچھے دوڑی پیڑیا تھوڑا جیا دوڑ کے روک گیا ہے انہیں روک گیا ہے انہیں بچے نو راکھ دیتا ہے انہیں اپنی آگلیاں لتا دے بیٹھ گیا ہے آج میں کتا کیویری بیڑھ نگ لیے لتا دے اے اپنی آگلیاں لتا دے بیٹھ گے بی بی اولے مو کر دا ہے اللہ باگنے نو زبام دیتی ہے بندیاں گو بول کے بی بی نو کہن دا ہے جملہ سنے ہیں دے بی بی نو کہنا نی بی بی اے لکمیں دے بدلے لکمائی اے لکمیں دے بدلے لکمائی آجڑا غریب نو راویچ دو لکمیں کھوائے نی ان دے بدلے اللہ پاک نے تیرے بچے نو میرے کڑوں بھی بچا لے آئے اللہ پاک نے میرا لکمہ بڑن تو بچا لے آئے او میان صدقہ کریا کر اللہ ذو الجلال تیریاں مشکل آسان فرما دینگے اللہ تیرے دکھ دور فرما دینگے مدینے والی سرکار نے فرمایا بیماریاں دے علاج صدقہ نال کریا کر میرے دوستوں اللہ پاک دیراویچ دیا کر اللہ تیریاں غربتہ دور فرما دینگے اللہ تیریاں تنگیاں دور فرما دینگے اور صاحب تو بڑا فیدہ ہوئے گا کہ اللہ تینوں اپنا پیارا بندہ بڑا لینگے اللہ تینوں اپنا نیک بندہ بڑا لینگے فرمایا اللہ دینہ ینفکونا فیسر رائی وزر رائی والکازمین الغیدہ والا آفینا نننا سے فرمایا جنہاں اللہ باگ نے اپنا پیارا بندہ بڑا لینے اولا جو دو جی قسم ہوئے جنہاں غصا ویتے غصا پی جانے لینے غصا نہیں کر دے اور نکیاں نکیاں گلناتے لڑائیاں نہیں باندے غصے نہیں کر دے مومنا تیری شانی نہیں غصا کرنا تیرا تے مقامے در گدر کر جانا تیرا تے کم میں غصا پی جانا سبر کر جانا آج غصے نے کئی کار برباد کر دی تیرا ایک ہفتہ پہلے دی ویڈیو نارو والدے لاکے دی دو سکے پر آ لڑے لیں پینچرانی دکان تے کسے نکی دی گل تو بولے لیں سکے پر آنے غصے وچا کے اپنے سکے پر آنے سیر وچ کو عڑی ماری تے سکا پر آ موقع تے قتل ہو گیا اپر سو دی گال لے گال بن گجرات والے لاکے اندر ایک بندے نے اپنی ماں نو بھی قتل کر دیتا اپنی بیوی نو بھی اپنی ساس نو بھی کاریج دو ہور بیویاں بھی ایک ہو بندے نے پانچ سات بندے کارتے پانچ سات دفراد قتل کر دیتے تیرے معجرے طلاق دی وجہ غصہ ہے نکیاں نکیاں گل لاتے غصہ ہن جائے پرا پرا دا دشمن بن گیا ہے پرا پرا دہی ویری بن گیا ہے نہ غصہ کریا کر آیا میرے نبی دیکھ یار سونیاں میں نو کو یہ ملد سو میں نو کو وسیعت فرماؤ فرمایا لا تغذب میرے یار غصہ نہ کریا کر جڑا غصہ پی جان دے لیں جڑے لوگاں نو معاف کر دین دے لیں جڑے در گدر کر جان دے لیں سن لو تے آن دے لال اللہ پاک دے قرآن دی اے دے فرمایا واللہ آؤ جو حب المحسنین اللہ ایسے نیک بندیاں لڑا پیار کر دے لے آؤ آخرتے میں دو حدیثہ سنا کے کال مقادیاں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ فرض عمل کرتا ہے فرضی روزے رکھتا ہے فرض نماز پڑھتا ہے فرضی حاج کرتا ہے اللہ ذو الجلال انہوں اپنے قریب کر لیں دے لیں تے جڑے بندے فرضان دے نال نفل وی پڑھتے لیں نفلی روزے رکھتے لیں نفلی صدقہ کر دے لیں نفلی صدقہ کر دے لیں تے نفل نماز پڑھتے لیں نفل نماز راڑ محبت کر دے لیں اللہ ذو الجلال نفلی بادت دیوانے تو اپنے بندے نال پیار کرنا شروع کر دے لیں جڑا نفلی روزے رکھتے لیں اللہ دا پیارا بن جاندہ جے جڑا بندہ نفلی بادت کر دے اہلے ادیسہ پاں بڑیاں بڑیاں قیمتی سنتا چھٹی جا رہے آو نفلی بادت شوق نال کریا کر سنتا نماز دیا نفلی بادت دے یہنا نو چھٹے آلا کر یہنا نو زائیانا کریا کر اللہ دی قسمیں میرے کسے عالم دے اس موجود بیان کوئی نہیں کہ سنتا نہ پڑیا کر کسے مفتی تھا فتوہ کوئی نہیں کہ سنتا نہ پڑیا کر کسے مناظر تھا مناظرہ کوئی نہیں کہ سنتا نہ پڑیا کر بڑا قیمتی عملے سنتا پڑنا کتنا قیمتی عملے دیکھو نا میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ زور دیاں پہلیاں چار سنتا پڑ دے کنیاں سارے بولو گلم کا یہ کنیاں زور دیاں پہلیاں چار سنتا پڑ دے اللہ پاکنو ینا پیارا لگ دے حدیث دے حوالے دا میں دمیدار اے دروے کھیا جے میرے بلے نبی پاکنے فرمایا اللہ پاکنو تحجت دا سواب عطا فرما دے دنے کیس دا سواب زور دیاں پہلی ہیں چار سنتاں پڑیئے تے کندہ سواب ملدہ ہے تحجت دا سواب کیام اللہ دا سواب اندازہ کرو زور دے فرضہ نہ مقام کنہ ہوئے گا اگلی حدیث سن تیرا ایمان باغ باغ ہو جائے میرے پیغمبر نے فرمایا ابو دعو درویت جڑا بندہ زور دیاں پہلی ہیں چار سنتاں ایک سلام نال پڑتا ہے یعنی کٹھیاں چار پڑتا ہے اللہ پاکنو ینا پیارا لگ دے اللہ پاکنے سبندلی آسمان دے سارے دروازے کھول دے دے انہیں حدیث نال ہور جوڑ لیے نبی پاکنے پرمایا ازان دے تکبیر دے درمیان دے اندر جڑا بھی لے اس ویلے منگی دعا رات نہیں ام دی دے زور دے ویلے آکے چار سنتا پڑتا حجتا سوا مل گئے آسمان دے دروازے کھول گئے کبولیت داویلہ بھی شروع ہو گئے انہیں سویلے جڑی دعا مانگیں گا اللہ تیری ہر ضرورت پوری فرما دیں گے اللہ تیری ہر مشکل آسان کر دیں گے جوانو نوکری چاندے ہو زور دیاں چار سنتا پڑ کے دعا کرے اگر ہم جڑے والدین بیٹیاں دی و جا تو پریشانے میرے پذرک زور تو بعد سنتا پڑ کے زور دیاں سنتا پڑت تو بعد میری ماں کارویچ سنتا پڑت تو بعد اپنی بیٹی دے رشتے دی تو آکر اپنے بیٹے دے رشتے دی تو آکر اپنے بیٹے دی نوکری دی تو آکر اپنی اولاد دی کامیابی دی تو آکر ریزق لی تو آکر شفالی تو آکر اللہ زلجلال تیری توا ضرور گبور فرما لیں گے سیاہ بھی آیا کہ عرض کرتا ہے محبوبا آزان تے تکبیر تے درمیان تے اندر تُس ہی فرما دے جے کہ دعا رات نہیں ہوں دی ایس ویلے رب کو لو منگیے تے کی منگیے میرے پیغمبر فرما دے رب کو لو افیت منگیا کر دعا کرے کر اللہ میں نو ہر قسم دی افیت عطا فرما دے ہر اشارت محفوظ فرما دے اللہ امہ انیہ سالو کلا فوا ولا افیتا فی الدنیا والا آخرا اللہ امہ انیہ فی بدنی اللہ امہ انیہ فی سمعی اللہ امہ انیہ فی بساری اے دعا کرے کر اللہ ذو الجلال دے کولو نفل نماز پڑے کر اللہ پاک دیجے محبت چاہنا ہے اللہ پاک دچے پیارہ بڑھنا چاہنا ہے پھر نمازان دیاں سنتاں پڑے کر اشراق بھی پڑے کر کوشی کر کے چاشت بھی پڑے کر نماز افوا بین بھی پڑے کر اللہ تو فی کدے وی دمیاں تحجد بھی پڑے کر ادھی رات نو اٹھ پے آ کر او کدے اللہ دے سامنے رو لے کر کدے اللہ لہی بھی جاگ لے کر کدے اللہ لہی بھی اٹھ کے دو رگتاں پڑ لے کر تحجد تے وی لے جاگ کے نفل پڑے کر جے رب دا پیار چاہ لے ہیں اللہ پاک دیاں محبتہ چاہ لے ہیں تے آخری گل سن لو جے اللہ دا پیار چاہ لے ہیں پھر اللہ دے نیک بندے انڈ پیار کریا کر پھر نیک انڈ پیار کریا کر اللہ والے انڈ پیار کریا کر ساڑے اسلاف نو مسجدنا بڑا پیار سی انتے خیر خطیبہ ہیں تے مولوی ہیں جو نکڑے بڑے نے کئی مسیطہ ہیں اس پر جڑ گئی ہیں مولوی اللہ میری گلی نہیں ہوئی کہ میں اضان پڑا میری گلی نہیں ہوئی کہ میں صفائی کرا اور یار جڑے تیرے اسلاف سانے میرے علاقے تھا بابا خان آج بھی زندہ ہے انہیں میں جماعتنا مرکز چاہ گیا تے راتی تاجتو کو کینٹا ہے کہ پہلے کو دوک وجہ اچانک میری اکھ کھل لی تے میں واشروم جان لگیا نا تے ایک درمیانے جے قاددہ بزرگ مول پیٹے آئے لکڑ پکڑی ایک کپڑا وڑے آئے تے لہٹرینہ ساپ کردہ بھردہ ہے تے میرے دل میں چھ رشک آئے بھی یار اکڈہ نیک بندہ ہے اکڈہ ولی اللہ ہے لوگ ستے نے تاجتو پہلے اٹھ کے لیٹرینہ پیا ساپ کردہ ہے میں کول جا کے کہا اللہ والے اکڑے تے میں نوں اشارہ کردہ نے بھی تُو جا آلے میں زدی پہ گیا جو دو نہ موتو کپڑا اتاریا تے اللہ دے ولی حف یحیٰ حزیر میر محمدی رحمت اللہ علیہ آلے تیرے اصلاف اے نظر دو روحانی فردان دے آ کردار بڑھا جے کامیابیاں چالنا ہے اینا اللہ دے کرانا لو کر دے خاتم بڑھ جتے تو امام ہیں مسلطہ وارث ہیں او تے کہ چیز رد پیار کر اللہ لوگاں دے دنہ تیری محبت پیدا کر دے گا صفائیاں آپ کرے یا کر کوشک کرے یا کر خاتم دے نال آپ لگ جایا کر خاتم بڑھ اللہ دے کردہ میرے نبی نے فرمایا جنہ دل مسجدنا لگیا وے غلو دے امام دیاں گوائیاں دے دیا کرو فرمایا ہوں دے امام ہیں شاکی کوئی نہیں جنہوں مسجدنا پیار ہے جنہوں مسجدنا محبت دے شوقنا لازان پڑھیا کر شوقنا لجماعت کروایا کر کوشک کریا کر صفائی کر اللہ دے کرنے پیار کر اللہ دے کرنے محبت کر انہوں رشدہ سایا ملنا ہے جنہ دے دل مسجدنا لگے جانگے جنہ دے دل مسجدنا لجوڑ جانگے حضرت ابو عدریس خولانیر احمد اللہ علیہ فرما نے تحجد تو پہلے میں آیا حضرت معاذ بھی میرے تو پہلے مجود نے تحجد پڑھی ہے میں بھی یونہ بھی پڑھی ہے نماز دا ویلا ہو گیا انہوں نے نماز کرائی درس دیتا ہے درس بڑا پیار ہے لوگ اٹھ گئے انہیں شراک بھی پڑھی ہے انہیں چاست بھی پڑھی ہے ہائے و عالم کتنے قیمتی نے جنہ انہوں نے نماز پڑھانے بھی نصیب ہو جائے اشراک تے چاست بھی اللہ توفیق عطا کرتے دعا کرو اللہ پاکے جے نیک لوگ ہیں شامل کرتے اللہ سانو نفل نماز دی توفیق عطا کرتے اللہ ساڑے دلائیں جے نماز دا شوق پیدا فرما دے ذکر دا شوق پیدا کرتے نفل دا شوق پیدا کرتے انہیں لوگ اٹھن گئے اٹھ گئے تے میں قریب ہو یا میں کہہ جی تو اللہ تعرف کیے اچھا جی تو سی ابو ادریس ہو تو اڑا بھی نام سنے ہیں ذکر خیر سنے ہیں تے حضرت پر ماندنے گلہ واتا ہندیاں رہیاں گلہ واتا ہندیاں رہیاں جدو میں اٹھن لگیا تے میں کہہ اللہ والے ہو حضرت ماندنوں فرما دے لیں عرض کر دے لیں ماند جی میں نو تو آٹے نڑ محبت پہ میں نو تو آٹے نڑ پیار میں نو تو آٹے نڑ محبت ہو گئی ہے میں نو تو آٹے نڑ پیار ہو گیا ہے تے جدو اٹھن لگے حضرت ابو ادریس خولانینو حضرت معاف بن جب انہیں اے جے کھج لے اے محبت تو اے جے کھج لے اکمی تو پکڑ کے بیٹھا لیا فرمایا بیجا جے میرا بیلی بن گیا تے بیجا جے تینوں میرے نڈ پہ آ رہے تے میرے کڑ بیٹھ جاؤ جدو بیٹھ گئے ہاں جی بیٹھ گیا فرمایا تینوں بیٹھایا تائیں تینوں نبی پاک دا فرمان سنانا ہے مسلم دی حدیثے تینوں نبی پاک دا فرمان سنانا ہے اللہ پاک نے فرمایا حدیثے کدسی نبی پاک نے فرمایا ان اللہ تعالیب اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا محبتی للمتحابی نفیہ والمتجالیسی نفیہ اللہ پاک فرما دلیں دنیا والے جڑے بندے آپ سے ج محبت کرن میری وجہ تو جڑے بندے جمع ہوں تے میری وجہ تو جڑے جداؤ ہوں تے میری وجہ تو آپ اس ویچ میں کتوجنا محبت کرن تے اللہ دی وجہ تو نفرت کرن تے اللہ دی وجہ تو فرمایا جڑے نیکی اندیب انہیں آتے اے پیار کر دے کہ عالم دین محبت کر دے کہ کاری قرآنیں اے محبت کر دے کہ تحجد گزاریں اے محبت کر دے کہ سالے بندائیں جد انہیں کلڑ پیار کریں گا پھر اللہ پاک دی محبت تا تو حق دار ہو جائیں گا اللہ پاک دی محبت تیرے تے واجب ہو جائے گی یعنی ضرور اللہ پاک تیرے نا محبت فرماڑ گے اور میاں نے کلڑ پیار کریا کار برییاں میں پھلا تو بچے گندے بیلیاں تو بچے جڑے بیلی تیرے آم حال پر باد کر دے جڑے بیلی تیریاں نیکیاں زائیاں کر دے کدے اوش بیلی نو بیلی نا بڑنای جندی وڑیاں تو تیریاں جماعتاں زائیاں دیاں نے اونا لوگانو بیلی نا بڑنای جندی وڑیاں تو تو کوئی نا کوئی گناہ کر بہی نا ہے کیوں گے مہ فلاں دا رنگ چڑ جاندہ ہے بندہ نیک کاں کل بویت نیک من جاندہ جے بوریاں کل بویت بندہ پورا بن جاندہ ہے جدو چور کل بیٹھیں گا تیرے چوری نو دیل کرے گا زانی کل بیٹھیں گا تیرے دیل جوی گندے خیال آنگے اور میاں شرابی کل بیٹھیں گا تیرا دیل بھی شراب پینوں کرے گا تے جدو کسی عالمین دین کل بیٹھیں گا تے نو میرے نبیدیاں حدیثاں ملنگیاں تے نو راب دا قرآن ملے گا تے نو مدینے والے تا فرمان ملے گا نیک کا نا محبت کریا کر اوئے برے بندیاں دی میں فل بری تے جویں دکان لہاراں اوئے کپڑے باویں کونج کونج بھائیے تے چنگاں پین ہزاراں تے چنگے بندیاں دی میں فل چنگی اوئے جویں دکان اتاراں خوشبو باویں لئیے نا لئیے پر ہلے آنے ہزاراں میں فل نیک کا دی نیک بنا دین دی اوگنہار بے لی اوگنہار دے اللہ دی محبت چاہنا ہے میرے نبی دے طریقے نل پیار کر لے اللہ ذوالجلال دا محبوب بننا چاہنا ہے اپنے گناہوں تے معافیاں منگیا کر اللہ دا پیارہ بننا چاہنا ہے پاکیدگی نو اختیار کر تہارت نو اختیار کر سوڑا لباس پایا کر سوڑا بن کے رہا کر اپنا دل بھی پاک کر اپنی آنکھا بھی پاک کر اپنے کنم بھی پاک کر اپنا وجود بھی پاک کر جی اللہ دی محبت چاہنا ہے نفل عبادتنا محبت کر جی رب دا پیار چاہنا ہے پھر نیکا نل پیار کر اللہ والے نل پیار کر دعا ہے جو باتنا بیان کی تھی ہیں لیں اللہ بیان کرنا والے نو سن والے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر داونا للحمدللہ رب العالمین موسیقی